یہ ہے نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرو یاد رکھو اللہ کے ندیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کے آداب بتایا گیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے کی لئے آئے پھر آپس میں باتوں میں مشغول ہو گئے تو کچھ وقت زیادہ لگ گیا وہاں بیٹھے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس بات سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا خاموش رہے تو اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور باقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے داخل ہونے کے آداب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات کا عدد لحاظ پاکیز کی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ ازواج متحرات کے متعلق ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا برا اپنے دل میں کیونکہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں اور ان سے ہمارا پاکیزگی کا رشتہ ہے تو اس لیے ان کا احترام ضروری ہے اس سے آپ کو اس کا مفہوم سمجھا گئی ہوگی اور یہی اس آیت کا شان نزول بھی ہے اللہ حافظ